اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں سائے دوستہ یہ حب کہ آپ خلیئے سے ہوں گے فرینڈز آج حاضر ہوں میں آپ کی خدمت میں نیو ویڈیو کے ساتھ ہیں آج ہم پڑھیں گے تیسرا چیفٹر جسے میں کچھ آپ کو فکریں بتاؤں گا کہ جب آپ بات کریں تو آپ کیسے ان فکروں کے جواب دیں گے اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے میشہ کی طرح کہ کانلی چینل کو سبسکرائب کر لیں بہت سارے آپ دوستوں کی محبت ہے کہ نیو سبسکرائبر آ رہے ہیں لائک کر رہے ہیں کومنٹ کر رہے ہیں اپنی رائے دے رہے ہیں کچھ لوگ پرسنلی سوال کر رہے ہیں جس چیز کی آپ کو سمجھ نہ آیا پوچھ سکتے ہیں کومنٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ جو ہی مجھے ٹائم ملا تو میں آپ کو ضرور ریپلائے کروں گا اس کا تو چلیں فرینڈ آج آج آپ کو میں کوئی پانچ ساتھ آرتہ سفکر اور بتاتا ہوں اور ان کے جواب بتانے کے بھی کوشش کرتا ہوں کہ کورین جب آپ سے تھوڑے فرینڈ ہوتے ہیں تو وہ کیسے آپ سے سوال کرتے ہیں اور آپ ان کو کیا جواب دینا دو طرح کے جواب ہوتے ہیں کہاں میں یا نہاں میں تو چلیں آپ کو پہلا بتاتا ہوں جیسے میرا نام ہے علی حماد تو مجھے کورین کہتا ہے کہ تو دیکھیں اس کے دو طرح کے جواب ہوتے ہیں یا تو آپ کہیں گے پہلے یا تو اگر آپ پیتے ہیں تو آپ کہیں گے اگر آپ کو نئی پسند جیسے مجھے کوئی پہنچتا ہے تو میں ایک ہی بات کہتا ہوں سیدہ سا جواب ہے کہ مسلم سارمی راسہ ہو سورل شیرو ہے یا سورل آماشو ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ مسلمان ہونے کی وجہ سے سورل شیرو ہے اس کو ہم پسند نہیں کرتے یا سورل آنچو ہے یا پسند نہیں ہے اس کے ساتھ نمبر دو ہے کہ تھامبیرل پیوہ یو تھامبیرل پیوہ یو پسند نہیں ہے سکتے ہوں سموکی کرتے ہیں اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں نے پیوہ یو اگر آپ نہیں کرتے تو آپ کہہ سکتے ہیں آنیو تھامبی آنچو آئے یو یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس کے بعد نمبر دو ہے دیکھیں یہ ہمارے پاکستان میں یہ بات کرنا اس کے متعلق پوچھنا برا سمجھا جاتا ہے لیکن کورین کلچر میں یہ پوچھتے ہیں آپ سے ضرور پوچھتے ہیں کہ آپ کی گرل فرینڈ ہے اگر آپ کی ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں اگر نہیں ہے یا آپ کہہ سکتے ہیں نہیں مجھے دلچسپی نہیں ہے کہ میں انٹرسٹ نہیں رکھتا اس میں یا پھر وہ پھر اگر آپ کہہتے ہیں کہ نہیں ہے تو پھر وہ آپ کو پوچھے گا یہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کی شادی ہو گئی ہے آپ کی شادی ہو گئی ہے آپ سے پوچھیں گے کیا آپ میرڈ ہو اگر آپ میرڈ ہیں تو آپ کہیں گے نے حسم نیدہ یا حسویو نے حسم نیدہ یا پھر نے حسویو کہ ہو گئی ہے اگر نہیں ہوئی تو آپ کہیں گے آنیو آجی کانے حسویو نہیں ابھی نہیں ہوئی ہے یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں تو اس کے بعد ہے کیا آپ درائیوینگ کر سکتے ہو یا آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کیا آپ کو درائیوینگ کرنا آتا ہے تو اگر آپ کو آتی ہے درائیوینگ کرنا تو آپ کہہ سکتے ہیں نے حسویو ہاں میں درائیوینگ کر سکتا ہوں اگر آپ نہیں کر سکتے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آنیو حسویو یا حسویو کہ میں درائیوینگ نہیں کر سکتا یا مجھے نہیں آتی اس کے بعد وہ پوچھتے ہیں کہ ہنگو کے موسم بیجارو نواز ہوئے ہو ہنگو کے موسم بیجارو نواز ہوئے ہو کہ آپ کوریا میں کس ویزے پر آئے ہو ہنگو کے موسم بیجارو نواز ہوئے ہو کس ویزہ پر آئے ہو آپ کوریا میں تو آپ بتا سکتے ہیں کہ چونان کھویوک بیجارو نواز ہوئے ہو یا کھویوک ہر واز ہوئے ہو کہ میں پڑھائی کے ویزے پر آیا ہوں یا میں پڑھائی کرنے آیا ہوں یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کہ میں کام کرنے کے لیے آیا ہوں یا کہ میں ویزر کے لیے ٹریولنگ کرنے کے لیے آیا ہوں جو بھی آپ کے پاس ویزا ہو آپ اس کے متعلق بتا سکتے ہیں دیکھیں یہ تو میں آپ کو ایک بس بتا رہا ہوں ٹریک بتا رہا ہوں کہ کیسے آپ نے گفتگو کرنی ہے بات کرنی ہے باقی آپ جب بات کریں تو پتا نہیں اگلا بندہ کس طرح کی بات پوچھے گا آپ کی دل کو لے کے جائیں گے میں ویسے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ اس طریقے سے بات کر سکتے ہیں اس کے بعد وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ ہنگو کیسا ہو چھیل چھوہ ہنگوشی موے ہو کہ کوریا میں آپ کا سب سے پسندیدہ چیز جو ہے کوریا میں آپ کی سب سے پسندیدہ چیز کیا ہے یا آپ کو ہنگو کیسا چھیل چھوہ ہنگوشی موے ہو کہ آپ کو کوریا میں سب سے زیادہ اچھا کیا لگا یا آپ کی پسندیدہ چیز کیا ہے تو جو آپ کو اچھی لگتی ہے آپ کہہ سکتے ہیں تو مجھے تو جو کوریا میں چیز اچھی لگتی ہے وہ ہے ان کی جو ہے کھیوتھوں یعنی کہ چھیل سوہاننگوشی ایتھے جو کھیوتھوں کی یہ ہو کہ عوامی ٹرانسپورٹ ہے کیونکہ ان کی ٹرانسپورٹ بہت زبردست ہے چاہے آپ باس پہ سور کریں چاہے آپ ٹاکسی پہ کریں چاہے آپ ٹرین میں کریں بہت ہی زبردست ہے ان کی ٹریول جو ہے نا ٹرانسپورٹ کی سہولت جو ہے بہت زبردست ہے تو آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ ہنگوگے سو تھے جنگ کھیوتھوں چھیل سوہا ہے اس کے بعد وہ آپ کو پوچھتے ہیں کہ ہنگوگے سو میں لکھے ہوئے تھے کچھ دیکھ نہیں رہا جیسے آپ کو وہ کہتے ہیں کہ ہنگوگ تھے سو اتوکھے سنگھا کے ہو یا اتوکھے سنگھا کے ہو یعنی کہ کوریا کے بارے میں ہنگوگ تھے سو کہ آپ کی اس طرح کیا سوچتے ہیں کوریا کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں آپ کی سوچ کیا ہے تو آپ بتا سکتے ہیں جو بھی آپ کہنا چاہئے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو آپ کے دل میں آئے کہ میں اس وجہ سے کوریا کو لائک کرتا ہوں یا میری سوچ کوریا کے بارے میں یہ ہے آپ کہہ سکتے ہیں میں نے جو آپ کو سوچا کہ원이 چھوہ تھا کہ کوریا کی جو سہولیات ہیں وہ بہت زبردست ہیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سہولیات ہونے کی وجہ سے یا پیسے بھی کہہ سکتے ہیں ہنگو کی سہولیات بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے اچھا ہے شیسول کہتے ہیں فیسلیٹی کو سہولیات کو تو ایسے آپ کر سکتے ہیں یہ کچھ میں نے آج لکھے ہوئے تھے کچھ فکریں تو کیسے لگے آپ کو اگر آپ کو اچھے لگیں تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گے اور کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اس کے علاوہ جو آپ دوست دیکھ رہے ہوں آپ کوئی درامہ دیکھتے ہیں یا آپ کو یہ فیکٹری میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے یا آپ کو کسی قسم کا کوئی سرچ کرنا چاہتے ہیں تو پرابلم آ رہی ہے تو آپ مجھے کومنٹ کر کے بتائیں میں وہ فکروں پہ ضرور ٹرائی کروں گا ویڈیو بنانے کی تاکہ آپ لوگوں کا بھائیوں کا کوئی مسئلہ حال ہو جائے میری وجہ تھے تو بہت سارے دوست ہوتے ہیں جن کو مسئلے آتے ہیں یا آپ چاہیں کہ ہسپتال میں آپ بات کرنا چاہیں یا آپ کی کسی کی لڑائی ہو گئی ہے تو اس کے متعلقہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ سارے یہ گیرے بان پکڑنے کو کیا کہتے ہیں تھکہ دینے کو کیا کہتے ہیں جو ظالم ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں جو مظلوم ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں رضانہ ماں کو کیا کہتے ہیں آپ کا کیس آگے جاتا ہے تو یہ سارا میں کر سکتا ہوں آپ مجھے ضرور بتائیے گا اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہے آپ پوچھنا چاہیں یا وکیبلری کے طور پر آپ جانا چاہیں تو ضرور مجھے بتائیے گا میں ضرور اس پر ویڈیو بناوں گا تو ابھی مجھے دیں اجازت یہ آج کا جو ہے چپٹر تھا تو چپٹر کو لائک کریں ضرور اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملانگے تب تک کے لیے خدا حافظ